بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہم بسکٹ بنا رہیں گے اور یہ بسکٹ ہم کریں گے فرائی تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف تو اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کپ دودھ ہم نے گرم دودھ لے لیا ہے آدھا کپ اس کو ہم اپنے باول میں ڈال لیں گے اس کے بعد تقریباً چار چمچ ہم کھانے کے اس میں گی ڈالیں گے اور یہ ایک ڈککن ہم نے ونیلا ایس ایس ڈال لیا اس کے بعد آدھا کپ ہمارے پاس چینی چینی ہم نے پی سیوی لے لیا ہے اس کو چیزے چھان لیا ہے تاکہ اس میں کوئی ثابت ذریعے نہیں رہ جائیں اور ساتھ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے کلر کلر ایڈ کرنے کے بعد ان کو چیزے مکس کر لیں گے یہ ہمارے پاس ہے وائٹ تل یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ان سے ایک الگ سا فلیور آ جائے گا پھر اس میں جائے گا دو کپ ہم نے اس میں آٹا یوز کیا ہے گندم کا آٹا ہم نے لیا ہے فائن آٹا میدہ کچھ بھی آپ اس میں آیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے گوند لیں گے یہ دیان رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے آٹا بہت سخت آٹا ہم نے رکھنا ہے اس کو جب گوندنا ہے ڈیلا نہیں رکھنا آٹا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اس کو ٹونٹی منٹ کا سٹے دے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے بنا لیا ہے اس کا پیڑا پیڑا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا آٹا سپرنکل کر کے تو اس کو بھیل لیں گے ایک بڑی سروٹی بھیل لیں گے لیکن اس کی مٹائی تھک سرا ہونی چاہیے بہت پتلی نہیں رکھنی آپ نے کیونکہ ہم اس کے بیسکٹس پڑا رہے ہیں پھر ہمارے پاس کچھ شیپس تھیں تو ہم ان شیپس سے اس کی کٹنگ کر لیں گے بہت ہی خوبصورت سی شیپ ہیں جو کہ اٹریکٹ کریں گی بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور کھانے کا دل کرے گا تو ان شیپس کے ساتھ ہم نے کٹنگ کر لی اور یہاں پر پین لے کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جس میں ہم نے آئل لے لیا اور اس کو میڈیم فلیم پر گرم کر لینا ہے اور ان ہمارے بسکٹس کو ہم نے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی دس سے بھارہ منٹ آلموس لگیں گے اس کو فرائی ہونے کے لیے ساتھ ساتھ ان کی سائیڈز چینج کرتے جائیں گے بہت ہی لو فلیم پر ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں تاکہ یہ بسکٹس ہمارے اندھے تک فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہلکے ہلکے سے بابلز بن رہے ہیں کیونکہ ہماری جو فلیم ہے وہ لو تھی بارہ منٹ کے تقریبا پکانے کے بعد ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے گولڈن سے ہو گئے ہیں اوکے جی دل ہمارے تھوڑے زیادہ فرائی ہو گئے ہیں کیونکہ میری بیٹی رونے لگ گئی تھی تو میں نے اس کو پکڑ لیا تھا جس کی وجہ سے ہی رسیس کو اگنون کریں بہت ہی ہستا اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے بسکٹ ریڈی ہیں امیدہاں آپ کو ہمارے ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جس لئے اپنا پیار ظاہر کریں ٹینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ